ہیلو دوستو we are back with the new ویڈیو تو آج ہم آپ کے لئے لے کے آنسیو ٹیوی شو بھاگ یہ لکشمی کو لے کے کچھ نیو اپ ڈیٹ تو آگے آپ کو دیکھنے ملا کہ رشی کی ممی بولتی رہے گی رشی کے پاپا کو کہ آپ نے لکشمی کو کیوں نہیں روکا ابھی ہمارے رشی کا وہ دوش نہیں گیا ہے جہاں آپ کو دیکھنے ملا کہ وہ الٹا سیدھا لکشمی کے بارے میں بولتی رہیں گی کہ وہ کتنی وہ ہے چلی گئی یہاں سے ہم نے اتنا روکنے کی کوشش کی اس کا ہم نے ریپوٹیشن اپنا سائیڈ میں رکھے اس کے ساتھ شادی کی اور اس نے ایک بھی بار ہمارے بار میں نہیں سوچا جہاں آپ کو دیکھنے ملا کہ یہ سن کے رشی کے پاپا کافی گصہ ہوتے اور اس کو بولتے ہیں رشی کی ممی کو کہ تم کتنی سیلفیش ہو ابھی بھی ہے تمہیں اپنے بیٹے کی پڑھی ہے اس بیچاری بچی کی تم کو نہیں پڑھی ہے جہاں آپ کو دیکھنے ملا کہ دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا رہے گا جہاں آپ کو دیکھنے ملا کہ رشی کے پاپا اس کی ممی کا نام لے کے بولتے ہیں رشی کے کہ مجھے ملش کا پسند تھی جب وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کو بھی تو ملش کا پسند تھی اور بولتے ہیں کہ اب مجھے وہ نہیں پسند ہے جہاں آپ کو دیکھنے ملا کہ رشی کی ممی بولتے ہیں آپ ایک اچھے پتی تو نہیں بن پائے پر ایک اچھے پتا تو بن جائی ہے آگے آپ کو یہ بھی دیکھنا ملا کہ ریشی سے اور ملشکا سے پوچھے گی اس کی ممی کہ ہمیں نے تو آپ لوگ سے پوچھاتا نا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں تم لوگ نے بولا کوچھ نہیں تو اسی پہ ریشی سوری بولنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو تھپڑ پڑ جاتا ہے آگے آپ کو یہ بھی دیکھنا ملا کہ شالو کے پاس جائے گی لکشمی اور اس کو بتائے گی کہ ان لوگ سب لوگ نے میرے ساتھ دھوکا کیا سب کو پتا تھا کہ رشی کا افیر چل رہا تھا میری شادی سے پہلے ملشکہ کے ساتھ پھر بھی ان لوگ نے مجھے نہیں بتایا اور میں ان لوگ کے ساتھ کسی کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنے چاہتی جس میں مجھے دھوکہ دیا ہے تو آج کے لئے اتنا ہے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی